میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین فرنڈز شاہ صاحب سے آج ہم یہ گزارش کریں کہ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیں جو نظر بد کے لیے یعنی کہ اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے یا گھر میں کسی بھی افراد کو لگ چکی ہے اس کے حوالے سے اور کاروبار میں کوئی بندش ہے یا نظر لگ چکی ہے اس کا توڑ اور گھر پہ کوئی نظر ہے اس کا بھی توڑ اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا جانور ہے یا پرندہ ہے اسے نظر لگ چکی ہے تو اسے بھی آپ اسی عمل سے حل کریں ایک ہی عمل سے ہم چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیں آپ بتا دیں جس سے ہمارے یہ فرنٹس کے تمام ہی مسائل جو ہے حل ہو جائیں اسلام علیکم شاہ صاحب علیکم السلام جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اتفاق بھی نظر بہت بری چیز کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حیرز مولا امام حسن اور مولا امام حسین علیہ السلام کے گلوں میں باندے تھے کہ بد نظر سے محفوظ رہے ہیں بد نظر کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہ پہاڑ چیر دیتی ہے پتھر پار دیتی ہے نظر ایسی بے شک بے شک بے شک تو اس کے لیے ایک توفہ دے رہا ہوں سب کو بد نظر کے لیے سورہ بکرہ کی آیت نمبر سات جس میں کرنا یہ ہے کہ سات مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کے دھم کرنے اور پانی وہ پی لینے اور اپنے اوپر بھی سات مرتبہ پڑھ کر پھنک مارنے اور یہ عمل روزانہ دو مرتبہ کرنا ہے صبح فجر میں اور بعد نماز عشاء سات سات مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے پہ دھم بھی کرنے اور پانی بھی پی نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی قسم کی نظر ہو چاہے کسی کے مکان کو دکان کو کسی بھی حوالے سے کسی جانور کو پرندے کو انسان کو بچے بوڑے سب کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی نظر ہو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بہت شکریہ اور سات مرتبہ روزانہ پڑھ لی اور اس کا نقش بھی بنا کے گلے میں بان سکتے ہیں اور بہتر حل یہ کہ یہی آیتیں لکھ کے کاغذ کے اوپر اپنے دکان میں یا مکان میں لگا بھی سکتے ہیں دیواروں کے اوپر جو سامنے دیوار پڑھے اس دیوار پہ لگا لیں انشاءاللہ 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 میرے سرکار کے صدقے میں بہت نظر نہیں رہے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ شاہ صاحب باقی یہ آیت نت آیت جو ہے یہ لکھی ہوئی آپ دکھا بھی دیجئے جی کہ پڑھنے میں یا دیکھنے میں آسانی رہے ہیں یہ نیچے والے بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب اس کے علاوہ اگر ہمارے ناظرین کو کچھ گھریلو مسائل کے حوالے سے یعنی کہ جن کے رشتے نہیں آتے اور جن کے شوہر بگڑ چکے ہیں خواتین کے ان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جو اب اس ویڈیو میں تو بہت لمبی ہو جائے گی تو مطلب ان کے حل کے لیے کوئی آپ سے اگر ہیلپ لینا چاہیں تو آپ اگر جی میرا نمبر نمبر میں اپنا دے دیتا 0333 4438582 0333 4438582 اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرنے والی کسی انسان کی میری کسی کی بھی کوئی طاقت کوئی کمال بے شک طاقت اللہ کی اور محمد و علی محمد کی طاقت بے شک اور وہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ اللہ خوش رکھے آپ سلام علی محمد شکریہ جسم علی ребят